موسیقی 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 تو سر جو ذمہ دار یہاں آتے ہیں اگر آپ کا کوئی عائل کار فرد دینے کے لیے یا انتقال کے لیے یا جو بھی ان کو چاہیے ہوتا ہے ذریع پاس بکے لے کے آتے ہیں رشوہ طلب کرتا ہے اس کی شکایت کس کو درج کرنا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے میرے ان پاس ڈریکٹ آئے درمیان میں کسی ٹاوٹ کسی کو آنے کے ڈالنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ سیدھا آئے اور میرے کمرے میں دروازیں کھلیں ہیں سب کے لیے وہ جیسے ہی آئے گا ہم اس کا کام فور ہی اور میرٹ پر کر کے اس کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر وہ درمیان میں کسی ٹاؤٹ کو لائے گا اور مجھے پتا چل گیا تو پھر میں وہ کام اس کو کر تو دوں گا لیکن پھر اس کو اچھی طرح اس کو چھان پھٹا کر کے کیونکہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ درمیان میں پیسے لے لیتے ہیں اور کوئی دو نمبر کام کرانے کی کوشش بھی ہم سے کرتے ہیں تو ہم جو ہے نا پھر وہ اس چیز کو پھر ہم منیوٹلی چیک کرتے ہیں کہ کہیں یہ ہم سے کوئی انڈیو فیور لینے کی کوشش تو نہیں کر رہا بندہ تو سارا اگر وہ آپ کے علاوہ کونسا دیپارٹمنٹ ہے اگر کچھ اس کو طلب کرتا ہے میرے علاوہ اوپر میڈم بیٹھ ہی ہیں ہمارے اسی سینٹر میں ہی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس سردس سینٹر ان چارج ہے وہ اس کے علاوہ ہمارا ایدر بہت لگا ہوئے کمپلینٹ بہت ہے اس پہ کوئی نمبر ملانے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ ریسیور اٹھائیں اور آپ کا رابطہ ڈریکٹ ہمارے ہیڈ آفیس ہو جاتا ہے وہ وہاں پہ آپ کو شنوائی کرتے ہیں اس کے علاوہ سبائی محصف کا محکمہ ہے اس کے علاوہ سیٹیزن پورٹل ہے پرائیم نسٹر پورٹل ہے وزیر سین پورٹل ہے آپ کسی پہ بھی ہمارے اگر کوئی بندہ ہم میں سے کوئی بھی بندہ ہمارے سٹاف کا آپ کو تنگ کرتا ہے کوئی رشوت کے ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ اس پہ کمپلینٹ درج کروا سکتے ہیں تو سر اب تک کوئیسی کے قلاب کوئی کاربائی ہوئی ہے کوئی کمپلینٹ آئی ہے کمپلینٹ ہے سچ ہم نے ادھر سارے آتے ہی میرے آتے ہی سب سے پہلے دو ماہ مجھے ہو گئے ابھی تک کمپلینٹ ہے سچ کوئی ایسی محصول نہیں ہوگی لیکن ہم نے آتے ہی سب سے پہلے ٹاؤڈ مافیا کا خاص کار ہم نے داخلہ بلکل مملو قرار دے دیا ادھر بلکل بند کر دیا ہے اور جیسے ہی ہمیں کوئی کسی قسم کی کمپلینٹ آتی ہے تو ہم اس پر سٹرکٹ ایکشن لیتے ہیں اور اس میں کہہ لیں کہ ہماری جینا نون فلیکسیول قسم کی ہماری وہ ایکشن ہوتا ہے سر پچھلے دنوں کو گرفتاری بھی تو یہاں سے ہوئی ہے وہ ایک لڑکا تھا کہتزین نام تھا اس کا تو وہ انٹی کرپشن والوں نے پکڑاتا ہے میرے نالیج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے خیال میں میرے سے شاید میرے اس نیک میں میانے سے پہلے ہوئی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے میں ویسے بھی دو ماہ ہوئے ہیں وہ یہاں آئے ہوئے لیکن چار پانچ سال پہلے کوئی ہوئی ہو تو اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا سارے ایک بندہ صبح آتا ہے فرد دینے کے لیے کسی کو زمانت کیلئے چاہیے ہوتی ہے کسی کو ثبوت کیلئے چاہیے ہوتی ہے شام لگ جاتی ہے اس کو سارا دن زلیل ہوتا ہے جس کو جلدی ہے زیادہ وہ کیا کرے اس معاملے میں ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا نو بجی آفیس کھلتا ہے لیکن اس سے پہلے ساڑھے آٹھ بجی ہمارا ایک بندہ ایدھا ٹوکن پہ آ جاتا ہے ادھر تحصیل قبیر والا بہت بڑی تحصیل ہے اور تقریباً اس کی حد سے حدیل یہ ہے اس کے سات آٹھ ہزلہ سے ملتی ہیں تو یہ بہت بڑی تحصیل ہے اس وجہ سے یہاں پہ رش کی سیچویشن بہت زیادہ ہے یہاں پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں کتنے بہت زیادہ آتا ہے تحصیل قبیر تقریباً اس میں ٹو سکسٹی موازیات ہیں دو سو ساٹھ موازیات دو سو ساٹھ تو اس کے ویسے سو سو یہاں پہ تقریباً سات بجے سے ساٹھ ساٹھ سات بجے سے لوگ آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں پھر ہمارا یہ ہے کہ ہم ان کو لائن میں لائن لگا کے ٹوکن ایشو کرتے ہیں جو پہلے آئے پہلے پائے والی پوزیسی ہوتی ہے ایک بندہ اگر ہمارے پاس ایک جا ریڈ بجے آتا ہے وہ کہے کہ مجھے فوری نکل دی جائے اس کے لئے ہم نے ایک الگ میکنیزم رکھو گیا وہ میکنیزم یہ ہے کہ ہم ایکسپریس کاؤنٹر چلاتے ہیں اچھا وہ اگر جس کو جلدی چاہیے اگزیکٹیو کلاس چاہیے تو وہ اس حساب سے اس کی کتنی فیس ہے سر اس کی فیس ہمارے کمپیوٹر خود بخود جنریٹ کرتا ہے وہ جو فیس ہوگی سپیسپک نہیں ہوتی جو ریکارڈ چاہیے اس کے مطابق ہوتی ہے وہ کتنی وٹائیم ہے ٹوائس ٹائم ہے ٹرائس ٹائم ہے نہیں جو ریکارڈ کی فیس ہے وہ پوری پوری ہوتی ہے اور اس کے علاوہ شاید پندرہ سو رپیا ایسٹر جنا پڑتا ہے جی سر آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایس جی نیوز نیٹ ورک اور آپ تو ہم دوسرے بزارش ہے کہ ایس ایس جی نیوز نیٹ ورک زیرہ زیرہ